پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں بلائی جاتا ہے اس بات کی طرف کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول تمہارا فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم مان لیتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہے اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالی نے منافقین کی تعلق سے کہا کہ وہ نہیں آتے ہیں فیصلے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے بات اب یہاں پر اللہ رب العالمین مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مومنین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بلائی جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کتاب و سنت کی طرف تب وہ فوراں دوڑے چلے آتے ہیں وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لئے خوشخبری ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں سے ہونا چاہیے جن کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ انبیاء صدیقین شہادہ اور صالحین لوگوں کے ساتھ جنت میں اللہ رب العالمین ان کو داخل کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نماز تحجد کی ابھی کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کسی انسان کو نیند آئے تحجد کے وقت تو اسے سو جانا چاہیے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کا سونا وہ ذائع نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تحجد پڑتے تھے تو آپ کو عجر ملتا تھا اب نیند آنے کی وجہ سے اگر آپ سو گئے تو آپ تحجد کے عجر سے محروم ہو گئے بلکل بھی نہیں انشاءاللہ اگر آپ کی تحجد پڑھنے کی عادت تھی لیکن اس وقت آپ کو نیند آ رہی تھی آپ سو گئے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور بس ضرور رات میں قیام کرنے کا عجر دے گا اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے قیام اللہ علیہ کا ثواب دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مَا مِن رِئِم تَقُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْم کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کی عادت تھی کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا تحجد کی نماز پڑھتا تھا لیکن کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ سو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کا ثواب لگ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے کتنا شفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے سونے پر بھی عجر لکھا ہے کہ اگر انسان کو عادت ہو جاتی ہے جب کسی عمل کے کرنے کی اور وہ معمول بنا لیتا ہے مستقل اس عمل کو کرنے کا تو اللہ رب العالمین اس کے سونے کے باوجود اس کے وہ کام نہ کرنے کے باوجود کسی وجہ سے اللہ رب العالمین ضرور بزرور اس کو اس عمل کا عجر عطا کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے میرے اور آپ کے ساتھ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں اور ہم تحجد جو ہے کنٹینیو پڑھتے رہیں اب اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم صرف اس تعلق سے بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے لوگوں کو تعوت دی ہے کہ آؤ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی ذات صفات اختیارات کے ثبوت پر اپنی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے درجنوں ایسی دلیلیں دی ہیں کہ انسان اس کو مشہدات یعنی دیکھ کر کے ہی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے صرف مشہدات سے اس کو سمجھ سکتا ہے ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نشانیاں انسانوں کے سامنے رکھی ہیں انسان اگر اللہ رب العالمین کی قدرت پر اللہ کی واضح نشانیوں پر غور کریں تو صرف اسے علم نہیں بڑھ کے عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے رب العالمین کی ساتوں آسمان ہیں کہ کس طرح بغیر ستون کے بغیر سہارے کے اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے کھڑا رکھا ہے اسی طرح آسمانوں میں جو کلر ہے اس کلر کا باقی رہنا ہمیشہ بے رنگ نہ ہونا اس کے کلر میں فرق نہ پڑھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی ہے سورت کا چمگنا رات کے وقت چاند اور ستاروں کا جگمگانا یہ خالقِ قائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ ایسی دلیلیں ہیں جو انسان کے سامنے عین الیقین کو وادح کرتی ہے یہ ایسی دلیلیں ہیں جو انسان کے سامنے حقیقت کو وادح کرتی ہے جب انسان ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اور زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے جو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لئے وادے کر رہا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہیں اور اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرتے رہیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں